اتباع سنت کے اہمیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی محترم سامعین اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے کامیابی کا ایک ہی راستہ بتایا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول چونکہ اصل سعادت یعنی خوشی یہی ہے کہ تمام حرکات و سکنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتبا کیا جائے تو سامعین حضرات خوب سمجھ لوگے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال کی دو قسمیں ہیں اول عبادات مثلا نماز روزہ زکاة حج وغیرہ دوم آدات مثلا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا وغیرہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ دونوں قسم کے افعال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں کیونکہ حق تعالی نے جس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتبا کا حکم فرمایا ہے وہاں کوئی قید نہیں لگائی بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ پیغمبر جو کچھ بھی تم کو دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ معلوم یہ ہوا کہ کامل اتبا اور پوری سعادت مندی یہی ہے کہ عادت و عبادتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کیا جائے کیونکہ اس میں بے شمار فائدے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتبا نہ کرنا یہ بے وقف کی علامت ہے خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِي یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی چاہ یعنی اس کا جذبہ اور رجحان اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں تو پتہ یہ چلا کہ عاب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طبع میں ہی ہمارے دین کی تکمیل ہے اور ہم سب کے لئے کامیابی کا راستہ عاب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہروی ہی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عاب صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت تھی اور عاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اشارے پر جان دینے والے تھے مثلا عاب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ کھانے کی چیز اگر زمین پر گر جائے تو اس کو اٹھا لو اور مٹی لگ گئی ہے تو اسے صاف کر کے باقی کھا لو ایک مرتبہ حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے نوالہ گر گیا وہاں عجمی لوگ موجود تھے جو دیکھ رہے تھے ان کے یہاں گرے ہوئے ٹکڑے اٹھانا بہت عیب کی بات سمجھا جاتا تھا حزیفہ رضی اللہ عنہ گرہ ہوا نوالہ اٹھانے لگے تو کسی نے کہا یہاں یہ حرکت نہ کیجئے یہاں عجمی موجود ہیں جو اس بات کو بہت حقیر سمجھتے ہیں حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ کا جواب بھی سننے کے قابل تھا توجہ فرمائیں جواب دیا کہ ان احمقوں کی خاطر میں اپنے محبوب کی سنت کو ترک کر دوں صحابہ رضی اللہ عنہ تو اس بات کو خوب سمجھتے تھے خدا نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض کر دی ہے اور نبی کی اطاعت کو خود اپنی اطاعت کے ساتھ ذکر کیا ہے یہاں پر ہم سلف صالحین کے چند اقوال سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پیش کرتے ہیں نمبر ایک پیرانے پیر حضرت غسل عاظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی دلیل یہ ہے کہ دین کے سارے کام سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیے جائیں ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ سنت طریقہ وہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گامزن تھے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گامزن تھے نمبر دو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے سارے راستے بند ہیں ہاں جو آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا رہے گا وہ یقیناً اللہ کو راضی کر لے گا نمبر تین حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دل کی خوشی اور شوق سے سنت رسول پر عمل کرنے سے پوری پوری اتباع رسول نصیب ہوتی ہیں نمبر چار امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تو سنت نبوی کو مثل کشتی کشتی نوح قرار دیا ہے کہ جو اس میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہر زمانے کی بد امنی پتل عام لوٹ وغیرہ کا بہترین اور آسان علاج سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی میں ہیں حضرت مولانا عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے نمبر چھے مولانا علیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری تبلیغی محنت کا اصلی اور بڑا مقصد یہ ہے کہ سارے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائے نمبر ساتھ سلطان العارفین حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری نظروں میں ایسا کمال والا آدمی ہو جو ہوا پر چوکڑی مار کر بیٹھتا ہو اور پانی پر چلتا ہو تو جب تک تم امتحان نہ کر لو کہ احکام اسلام اور شریف حدود کی پابندی میں کیسا ہے ہرگز اس کو نظر میں نہ لاؤ آپ سے کہا گیا کہ فلا آدمی ایک رات میں مکہ پہنچ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ شیطان تو ایک جبک میں مشرق سے مغرب پہنچ جاتا ہے حالانکہ وہ لعنت اللہ میں گرفتار ہیں